اسلام علیکم ٹوال آف شو ویلکم ٹو میچور مائٹس میچور مائٹس میں آج ہم کریں گے پاکستان افغانستان بارڈر فینسنگ پروجیکٹ کے بارے میں ریسنڈی پاکستان نے انناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے بارڈر فینسنگ جو پروجیکٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے تو ان ادھر ورڈر پہ جو بارڈر فینسنگ کا پروجیکٹ تھا وہ پاکستان نے آلموس کمپلیٹ کر لیا ہے اور ریسنڈی پاکستان آرمی اور پاکستان افیشلز نے اس کی ریپورٹس پبلک کی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فینسنگ کی اس طرح پاکستان میں مختلف جرائم کروکنے میں ایک مددگار شیلد ثابت ہوگی اس کے علاوہ یہ جیوپلوٹیکلی اس کی کیا امپلیکیشنز ہوگی ریجن پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تمام چیزیں ہم آج دیکھیں گے لیکچر پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میری جو ویڈیوز کے زیادہ تر ویوز ہیں ایٹی ون پرسنٹ آلموسٹ وہ ہیں جو نوٹ سبسکرائبرز ہیں تو قائلی اگر آپ کو اتنا کام پسند آ رہا ہے میرا تو آپ سبسکرائب بھی کر دیا گرے چینل کو کیونکہ یہ ہی میرے لئے نام ہے بیفور گئنگ تو لیکچر لیٹ می ریمائیڈ یو تو سبسکرائب بھی چینل اور پیس دیو لائکن سو دیو می گیٹ آل آور نیو اپ ڈیٹس اب ڈیوڈر لائن کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں ڈیوڈر لائن بسیکلی ہے کہ ڈیوڈر لائن یہ ہے یہ جو آپ براؤن میں لائن دیکھ رہے ہیں یہ ایٹین نائٹی تری میں بنائی گئی ایک پارٹیشن تھی بیٹن بیٹش انڈیا اینڈ افغانستان بیسیکلی کرنٹلی یہ اگزیسٹ کرتی ہے بیٹن پاکستان اینڈ افغانستان اور اس کی لینڈ ہے تقریباً چھبیس سو ستر کلومیٹر جو مائلز میں سولہ سو ساٹھ مائلز ہو جائے گی یہ ایٹین نائٹی تری میں بنائی گئی تھی بیٹش انڈیا اور ایمیرس آف افغانستان کے درمیان آفٹر دا سیکنڈ اینگلو افغان وار جس میں انگریز جیت گئے تھے تو اس کے بعد یہ ڈیورن لائن ڈیسائیڈ کی گئی تھی ان میں دو پارٹی شامل تھے ان میں ایک تھے موٹیمر ڈیورنٹ جن کے نام پر اس لائن کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے سیکنڈ اون واس امیر آف افغانستان ہی واس عبد الرحمن خان انٹرسنگلی نائٹین فورٹی سیون کے بعد افغانستان نے اپنا نیریٹیو چینج کر لیا انڈی سیڈ دیکھ کہ یہ جو ہماری لائن تھی یہ ہمارا جو معاہدہ تھا یہ کمبائنڈ ایڈیا کے ساتھ تھا نہ کہ پاکستان کے ساتھ تھا تو اس وجہ سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جو کے پی کے کا صوبہ ہے وہ افغانستان کا پارٹ ہے بیفور دا فینسنگ اس علاقے میں جو کمیونکیشن تھی ٹریول تھا وہ بڑا ہی یوجل تھا امانگ دا لوکلز لائک یہاں پہ اگر آپ میپ میں دیکھتے تو پشاور سے یہ کابل میں لوگ ایزیلی سفر کر سکتے تھے اور انہیں کسی بھی افیشل پیپر ورک لائک ویزا پاسپورٹ وزارہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیفرنٹ ٹریٹ روٹس بھی ہیں جن میں چمن کا ایک بارٹر ہے اس کے علاوہ مزید بی روٹ ہے جن سے ٹریڈ کی جاتی ہے تو یہ پہلے ایک پورس بارٹر تھا یا فری بانڈری بارٹر تھا لیکن میڈ دو ہزار سترہ میں پاکستان نے اس پر فینسنگ کو سٹارٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ بارٹر ابھی مکمل دور پر سیل ہو چکا ہے اب ایسے ہی کلی پاکستان نے یہ فینسنگ کا پروجیکٹ شروع کیوں کیا ہے اب اس میں دو بیسک ریزنز ہیں پہلی تو ہیروین ٹریٹ ہے آپ کو پتا ہوگا فی ٹی ایف کی پاکستان گریلیس میں شامل ہے جس بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ڈرگز کا جو کاربار ہے وہ بھی اروج پر ہے پاکستان اگر آپ کو پتا ہوگا کہ کریسنٹ میں ہے گولڈن کریسنٹ جو ہیروین کے لئے سمجھا جاتا ہے اس میں ہے اس میں تین ملک آتے ہیں ایران افغانستان پاکستان تو اگر آپ کو موسٹلی دیکھیں تو یہ تمام کے تمام روٹس پاکستان میں انٹر ہونے کے ہی ہیں فرام افغانستان کیونکہ افغانستان میں ہیروین بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ اگریکلچرل لینڈ کی کمی ہے جس وجہ سے ایک مارکٹ ویلیو کی جو کراپ ہے ہیروین اس کو کاشت کی جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے یہاں سے بھی انورڈ بارٹر ہے یہاں سے بھی یہ سارا تمام کے تمام بارٹر پاکستان میں انورڈ ہی آ رہے ہیں اور یہاں سے پھر آگے انڈیا میں بھی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیل رہی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو افی ٹی ایف میں بھی ڈال دیا گیا تھا اس کے علاوہ ٹیرر فیننسنگ کے جورو میں بھی پاکستان کو ڈال دیا گیا تھا ٹیرر فیننسنگ ہمارے پاس دوسرا جو میجر ریجن تھا وہ تھا تالبانائیزیشن کیونکہ ہمارے جو ناظرن ریجن سے جی بی وغیرہ وہ کافی زیادہ کیونکہ افغانستان کے جو تالبان تھے وہ پاکستان میں آ کر پاکستان کی زمین استعمال کرتے تھے افغانستان کے خلاف اور افغانستان میں جا کر افغانستان کی زمین استعمال کرتے تھے پاکستان کے خلاف اس طرح دونوں ملکوں میں وہ ایز شیلٹر کام کر رہے تھے پاکستان نے اس فیننسنگ پروجیکٹ کو میڈ ٹونٹی سیونٹین میں شروع کیا تھا جس میں تین میٹر ہائی چیکن وائل لگائی جائے گی اور دو میٹر گیپ ان دونوں بسیکلی دو فینسل ہوں گی دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ دو میٹر کا ہوگا اور تین میٹر ہائیٹ اس چیکن وائل ہوگی اس ٹوٹر پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ تقریبا پانچ سو ملین روپیز ہے پانچ سو ملین ڈالر ہے سوری تو that's a huge amount فار پاکستان بات ستیل پاکستان has completed most of his work اور یہ ریسنلی آئیس پی آر نے لاسٹ ویک یہ پبلک کیا ہے تقریبا ایٹی تی پرسنٹ ورک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ہوندہ دیورن نائن اس میں دو چیزیں شامل ہیں ایک تو فینسنگ شامل ہے دوسرا ہم نے آؤٹ پوسٹ بھی بنائی ہیں فاردہ سرویلنس آف ڈیٹ بورڈر اب اس کے آفٹر میٹ کیا ہوں گے کیونکہ وہاں پہ جو لوکلز کی زندگی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پر اس کے علاوہ افغانستان دیورن نائن کو اکسیپٹ نہیں کرتا اور فینسنگ کے بعد پاکستان کا ایک مضبوط ہاتھ پڑ جائے گا دیورن لائن پر تو اس کے علاوہ طالبان جو ہیں ان کے لیے بھی رستے بلوک ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے وہ زیادہ پرتشدد واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں ان پاکستان ایس ویل ایس افغانستان کیوں کیونکہ جب بورڈر کی فینسنگ نہیں ہوگی تو اپنے ممالک میں جو پرتشدد واقعات ہوگے ان میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈیا بھی ایک امپورٹن فیکٹر آ جاتا ہے کیوں کیونکہ پہلے افغانستان کے راستے انڈیا پاکستان میں تحشید گردی کروا جاتا تھا لیکن اب کیونکہ پاکستان کا بورڈر وہ سیل کر دیا ہے تو اب انڈیا کے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی کیونکہ ہمارا ایسٹن بارڈر پہلے ہی فینسٹ ہے اور جو ہمارا ویسٹن بارڈر ہے اب وہ بھی فینسٹ ہو گیا ہے ہمارے پاس سدن میں ایران اور بہرہ عرب ہیں اور نارت میں ہمارے پاس ٹائنا ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی چاروں طرف سے سکیور ہو چکے ہیں انڈر آل دا پروبلم اس کے لاوہ امریکہ کو بھی پروبلم ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ امریکہ بھی واپس جا رہا ہے اور بکال آسا انکریزنگ انصیدنٹس دیکن سٹے بیک این افغانستان تو یہ تمام چیزیں دیکھنے پڑھیں گی آفرمیتر کے کیا ہوتے ہیں دیکھیں ہم باکی لیکس دیکھیں لیکس دیکھو بھیجر موسیقی